پاکستان ساؤت ایشیا تھرہو انڈیا افغانستان ہے اس کے ذریعے ہم سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اربیانز ہی کے ذریعے سے اور ایران کے ذریعے سے وہ کنیکٹ ویسٹ ایشیا اس بیل میڈل ایس بھی تو یہ جو لوکیشن ہماری جو پوزیشن ہماری یہ بہترین جگہ ہے الحمدللہ اور اللہ تعالی نے ہمیں بہت سارے وسائل سے نمازہ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بہت سارے مسائل بھی دوچار ہیں فرزیمپل ہماری بہت ساری ایسی کمزوریاں ہیں پولٹیکل بھی ہیں ایتھنک بھی ہیں ایکنومک بھی ہیں اس کے علاوہ ہماری کچھ سٹرٹیجک کمزوریاں بھی ہیں جس کو ہمارا دشمن انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ایکسپلوئٹ کرتا رہتا ہے اچھا اب اس میں جو سب سے ایمورٹن چیز ہے ہماری جو نیشنل انٹیگریشن جسے ہم کہتے ہیں ہمانگی ہے ہماری قوم کی اس کو کیا مسائل دوچار ہیں اور ہماری وہ کس طرح سے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے تو سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر شروع سے جب پاکستان بڑا 1947 سے ہمارے مسائل شروع ہو گئے اور ہمارے مسائل جو ہے وہ شروع ہوئے انڈیا اور افوانستان کے ساتھ کیونکہ دونوں ملک جو ہیں انہوں نے ہمارے لیے شدید چیلنجز کریئیٹ کیے تو انڈیا نے ہمارے لیے پرابلمز کرنے شروع کین شروع سے اور یہ پرابلمز آج تک چلتی آ رہی ہیں اس میں ایکٹرز چینج ہو گئے اس میں طریقہ واردات چینج ہو گیا لیکن ٹارگٹ وہی ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے اندرونی خلفشار کا شکار بنایا جائے اور پاکستان کے اندر جو ہمارے بنیاد جو ہمارے بہت سارے جو چھوٹی چھوٹی ہماری کمزوریاں ہیں ان کا فائدہ اٹھایا جائے تو ان میں سے ایک ونربیلٹی ہماری یہ ہے جیسے ہم ایتھنو پلٹیکل بھی کہتے ہیں جیسے ہمارے اندر پختونز ہیں بلوچ ہیں سندھی ہیں پنجابی ہیں ان کے اندر تھوڑے سے مسئلے مسائل کریئیٹ کیے جائیں ان کے اندر بہتر قوم اور کم بہتر قوم اور پرانی قوم اور نئی قوم اور اس طرح کر کے جو بھی ایشوز ہیں ان کے کریئیٹ کر کے ان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جائے ایک دوسرے کے خلاف یہ شو کیا جائے کہ ایک قوم جو ہے اس میں مارچنالائز ہو رہی ہے فار ایزمپل میں آپ کو چھوٹی سی ایزمپل دوں گا کہ پختونز جو ہے ان کو نائنٹین فیفٹیز میں اوانستان جو ہے وہاں سے اس کی طرف سے انڈیا ایک ساتھ مل کے یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے مسائل کریئیٹ کیے جاتے تھے فار ایزمپل کہا جاتا تھا کہ گریٹر پختونستان بنانا ہے ہم نے اور جو پشتون ایریاز ہیں ڈیوران لائن جو وہ کہتے تھے جس کو ہم نہیں مانتے یہ ایریاز ہمیں واپس چاہیئے ہیں اوانستان یہ کلیم کرتا تھا اور آج تک کر رہا ہے کلیم اب اس کے ذریعے انہوں نے کیا کیا کہ پختون جو ہماری سوسائیٹی تھی اس کے اندر انہوں نے ہلفشار اور انتشار کریئیٹ کرنے کی کوشش کی جس میں ففٹیز میں ہمیں کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا لیکن الحمدللہ پاکستان سروائیو کر گیا اسی کے ساتھ پھر دوسری ہماری جو بلوچستان کے اندر وہاں پہ بھی انہوں نے ہماری جو اندرونی مسائل ہیں فرزیمپل اگر ہم نے پولٹیکلی اپنے مسائل کو ہینڈل نہیں کیا اور جو بھی ہمارے ایکنومک ایشوز ہیں ہم نے آپس میں ایک دوسرے قصہ سیٹل نہیں کیے تو ان ایشوز کو انڈیا نے آکے اس میں ٹانگڑانے کی کوشش کی تو سیونٹیز میں آپ نے دیکھا کہ ایکسٹریم قسم کی سیچویشن ہماری کریئٹ ہوئی بلوچستان میں جو کہ رشیہ انڈیا اور ابانہ سار مل کے بلوچستان کو تقریبا ہم سے توڑنے والے تھے بہت الحمدللہ وہاں سے بھی ہم نکل گئے سرخ رو ہو گئے لیکن اس سے پہلے انڈیا ہمارے لئے شدید مشکلات کریئٹ کر چکا تھا ایسٹ پاکستان جسے آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں وہاں پہ اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سارے کام کی ابتداء شروع کہاں سے ہوئی شروع ہوئی ہے نائنٹین سکٹی ایٹ میں جب انڈیا نے رو اسٹیبلش کی انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ایکسٹریم ٹاپ پہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے فور ایکسٹرنل انٹیلیجنس رو کو انہوں نے نائنٹین سکٹی ایٹ میں جب اسٹیبلش کیا اور اس کے لیے بڑے زبردست قسم کی اس کے پاس موقع بھی تھا opportunity بھی تھی موقع اس لیے تھا کہ پاکستان اور ایسٹ پاکستان ہمارا جو ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان اس کے درمیان ہندوستان تھا اور ہمارا direct border نہیں تھا ایسٹ پاکستان کے ساتھ تو یہ geographical vulnerability انڈیا نے انجوائے کرنی تھی جو اس کو آج نہیں مل سکتی نہ بلوچیسان میں مل سکتی ہے نہ فاتا میں مل سکتی تھی kpk میں تو اس لیے وہاں پہ ہم نے الحمدللہ قابو کر لیا لیکن ایسٹ پاکستان میں ہم یہ چیز قابو نہیں کر سکے تو پہلی کمزوری تھی ہماری geographical vulnerability جس کو انڈیا نے exploit کیا انڈیا کا border تھا بنگلہ دے ایسٹ پاکستان کے ساتھ تو وہاں سے ہمارے ملک کے اندر وہاں پہ جو بھی مسئلے مسائل تھے آپس میں resources کے مسئلے تھے باقی management کے issues تھے political ہماری disagreements تھے جو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حل ہو سکتی تھی کچھ عرصے میں اگر ہم بیٹھ کے حل کرتے لیکن انڈیا نے اس کو exploit کیا انڈیا نے ہماری political vulnerability کو بھی exploit کیا اور مجیب کو اپنے ہاتھ میں رکھا اسی طریقے سے انڈیا نے ہماری جو security کے معاملات تھے ان کو exploit کیا اور بے اف بنگال کو بھی cut کر دیا اور air route کو بھی cut کر دیا جس سے ہمیں کوئی help بھی نہیں آ سکتی تھی نہ سمندر سے نہ air سے اور land راستہ تو تھا ہی نہیں تو انڈیا کے لیے golden opportunity تھی کہ پاکستان کی اس کمزوری کو فائدہ اٹھائے اور propaganda کے ذریعے سے اور hybrid warfare کے ذریعے سے psychological warfare کے ذریعے سے fake news کے ذریعے سے اس چیز کو exploit کرے اور پاکستان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچائے اور پاکستان کا یہ جو حصہ ہے اس کو کاٹ دے اب ہوا یہ کہ 1968 کے بعد انڈیا نے deadlock مکتی بہنی جو militants تھے بنگالیز جو وہاں کے لوکلز تھے جو refugees ہو کے انڈیا میں گئے دس لاکے قریب وہاں سے انڈیا نے ان کو manipulate کر کے موسیقا موسیقی 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 ہوتا ہے وہ ریپورٹ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ساری غلطیاں ہم سے ہوئیں آہ ملٹری لیول پہ غلطیاں ہوئیں ہمارے جو ٹاپ راس تھی انہوں نے بہت ساری وہاں پہ غلطیاں کی آہ لیکن بہت سارے جھوٹ بھی پھلائے گئے جس کو انڈیا نے پروپیگیٹ کیا جس کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں تھی جو کہ انہوں نے آہ سوپر قسم کی دنیا کو بتانے کی کوشش کی جو کہ پروپیگنڈا وارفیر تھی جبکہ ریالٹی اس سے ڈیفرنٹ ہے اگر آپ سر میلا بوس کی کتاب پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو کہ غلط تھی پاکستان آہ بہت سارے وہاں پہ لائل پاکستانیز بنگولیز بہاریز یہ وہ لوگ ہیں جن کی بہت قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے یہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھے کہ ہمارا ملک ٹوٹے لیکن مجبوراں وہاں پہ جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا کی فضاء قائم کی گئی اور ایک لوگوں کے اندر زہر ان کے اندر بھرا گیا تو وہ لوگ بیچارے جو پاکستان کے حق میں تھے بنگولیز یا بہاریز ان کو بھی نقصان پہچایا گیا اور ان کو نقصان پہچایا گیا انڈین روہ کی طرف سے اور ان کے ٹرین کیے ہوئے جو جانور تھے جو دہشتگر تھے مکتی بہانی ان کی طرف سے تو پاکستان آج ایک الگ ملک ہے بنگلہ بنگلہ دیش ایک الگ ملک بن گیا ہم نے اپنے دلوں کو صاف کر کے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا ایک الگ ملک اور دیکھا جائے تو اس کے اندر جو بنگولیز ہیں بہاریز ہیں ہمیں ان کو نہیں بولنا چاہیے ان کی بہت قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے اور اس ملک کو بنانے کے لیے بہت قربانیاں ان کی نائنٹین فورٹی سیون میں سب سے زیادہ جو رول تھا اگر دیکھا جائے تو وہ بنگلہ دیش کے جو پولیٹیشنز تھے سیاستدان تھے ان کا رول تھا آل انڈیا مسلم لیگ کو قائم کرنے میں اس کو چلانے میں اس قائدیعظم کو سپورٹ کرنے میں ان لوگ کا بہت رول بھی تھا قربانیاں بھی تھی نائنٹین سیون کے بعد بھی وہ چیزیں ان کی اندر سے گئی نہیں اور ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آج بنگلہ دیش شلک ملک بن گیا ہے ہمارا برادر ملک ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اسے اور بنگولیز بھی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پاکستان انڈیا کے جب بھی میچ ہوا باہر کہیں تو وہاں پہ بنگالیز جو تھے انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا تو یہ وہ پیار ہے یہ وہ محبت ہے جو آج بھی ان کے دلوں میں ہے آج پاکستان ملٹری لیول پہ بہت سٹرانگ ملک ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہماری ملٹری ان کی ملٹری کو کافی ساری چیزیں فیسلیٹیٹ کر سکتی ہے ٹیننگ دے سکتی ہے اسلاح دے سکتی ہے اور بہت کچھ دے سکتی ہے اس کے علاوہ ہم ان سے اکانومی کے اندر آج وہ آپ سے بہتر اکانومی بن چکا ہے تو اکانومی کے اندر ہم ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں کولابریٹ کر سکتے ہیں پاکستانات کر سکتا ہے ۔ ہمیں اپنے اندر political stability قائم کرنی پڑے گی تعلیم کو عام کرنا پڑے گا ہمیں اپنے ملک کے اندر infrastructure develop کرنا پڑے گا ہمیں اپنے ملک کے اندر تمام وہ چیزیں کرنی پڑے گی جس سے ایک قوم اصل قوم بنتی ہے اور اپنی تمام جتنی بھی ہماری affiliations ہیں چاہے وہ political ہیں چاہے وہ اکنامک ہیں چاہے وہ کوئی اور ہیں ان سب کو سائیڈ پر رکھے we have to work for this country پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد